سلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دنیا بڑی میٹھی اور سرسبز و شاداب چیز ہے وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَيَنظُرْ كَيْفَ تَعْمَلُونَ اور اللہ تمہیں اس دنیا میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہے تاکہ وہ دیکھے تم عامل کیسا کرتے ہو فَتَّقُ الدُّنْيَا وَتَّقُ النِّسَى تو تم دنیا سے بچو اور عورتوں سے بچو فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ اَقَانَتْ فِنِّسَى اس لئے کہ بنو اسرائیل کا سب سے پہلا فتنہ عورتوں کے حوالے سے تھا سوال یہ ہے وہ کون سا فتنہ تھا اور بنو اسرائیل کی عورتوں کے فتنے کیا ہیں شاید ہی کبھی آپ نے یہ سنا ہو یہ حدیث تو آپ نے بارہا سنی ہوگی لیکن بنو اسرائیل کے فتنے کون کون سے تھے وہ بہت کم لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں لیکن قبل اس کے کہ میں ان فتنوں کا تذکرہ کروں اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا سے بچو عورت سے بچو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں عورتوں سے مکمل کنارہ کشی اختیار کر لینی ہے اجتناب کرنا ہے نہیں ورنہ تو دنیا سے بھی بچنے کے لیے کہا گیا ہے تو اس کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا چھوڑ دیں ہمیں اسی دنیا میں رہنا ہے کمانا ہے اور کھانا ہے تو دنیا میں ہمیں رہنا ہے لیکن حرام طریقے سے ہمیں دنیا طلب نہیں کرنی ہے بلکہ ہمیں اپنی آنکھیں کھلی رکھنی ہے حلال طریقے سے ہم روزی کمائیں اور دنیا کو اپنا حدف اور ٹارگٹ نہ بنائیں تو اسی طرح عورتوں سے جو بچنے کی بات کہی یعنی حرام طریقے سے ہم عورتوں کو طلب نہ کریں ان کے پیچھے نہ بھاگیں اور ان کے فتنوں کا شکار نہ ہوں اپنی آنکھیں کھلی رکھیں اور عورتوں کی تعلیم تربیت کا ہم بندو بست کریں اگر وہ غلط راستے پہ جاتی ہیں تو ہم ان کی تعدیب کریں ان کو عدب سکھائیں اور ان کو صحیح راستے پر لانے کی کوشش کریں بنو اسرائیل کی عورتوں کے فتنے کون کون سے تھے سب سے پہلا فتنہ ناظرین اکرام وہ آپ کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ بنو اسرائیل کی عورتیں اپنے شوہروں کو دنیا کمانے پر غلط طریقے سے آمادہ کرتی تھیں اسباب دنیا کے حصول پر بیجا طریقے سے آمادہ کرتی تھیں صحیح بن خزیمہ کی یہ روایت دیکھئے حتی جابر بن عبداللہ کی یہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ان اول ما حلق بنو اسرائیل بے ان امرات الفقیر کانت تکلفہ من الثیابی آوی السیاغی ما تکلفہ امرات الغنی بنو اسرائیل سب سے پہلے ہلاک و برباد ہو گئے اس لیے کہ غریب کی عورتیں اپنے شوہروں سے ان کپڑوں اور زیورات کا ڈیمان کرتی تھیں جو مالدار عورتیں اپنے شوہروں سے کیا کرتی تھیں تو اب جب غریب لوگوں کے پاس وہ چیز نہیں ہوتی تھی تو وہ غلط طریقے سے دنیا کماتے تھے حرام طریقے سے تو گویا یہ عورتیں انہیں دین سے غافل کرتی تھی اور غلط طریقے سے دنیا کمانے پر اکساتی تھی جس کے نتیجے میں وہ ہلاک و برباد ہو گئی دوسری شکل دوسری صورت بنی اسرائیل کی عورتوں کے فتنے کی کہ وہ خوشبو لگا کر کے باہر جاتی تھی اور اسی طریقے سے بیجا طریقے سے زیب و زینت کرتی تھی آرٹیفیشیل مصنوعی طریقے سے فطری طریقے سے ہٹ کر کے صحیح مسلم شریف کے یہ روایت دیکھئے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہ امراتم من بنی اسرائیل کانت قصیرہ تمشیما بین امراتینی طویلتین بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی ناٹے قد کی تھی چھوٹے قد کی وہ دو لمبے قد کی عورتوں کے ساتھ چلتی تھی اس نے کیا کیا کہ لکڑی کے دو آرٹیفیشیل مصنوعی پہر بنائے کیوں اپنا قد لمبا کرنے کے لئے اور ایک سونے کی اگوٹھی بنائی جو اندر سے اس میں ایسا نگینہ لگوایا کہ اس میں وہ امدہ قسم کا پرفیوم اور خوشبو وہ بھر کے نکلتی تھی تو جب وہ مردوں کے پاس سے گزرتی تھی تو لوگ اسے پہچان ہی نہیں پاتے تھے اور وہ حدیث کے اندر آئے وہ اپنا ہاتھ کو ایسے جھٹکتی تھی تو وہ ڈھکتن کھل جاتا تھا اور مردوں تک اس کی خوشبو پہنچتی تھی تو گویا یہ بیجا جو زیب و زینت وہ اختیار کرتی تھی خوشبو لگا کر جس کے نتیجے میں بنو اسرائیل کے لوگ پہلے ہلاک ہو گئے اس لیے کہ انہوں نے اپنی عورتوں کو کنٹرول نہیں کیا اور انہوں نے جو بیجا طریقے سے زیب و زینت ان کی عورتوں نے کی جس کے نتیجے موہلا کو برباد ہو گئے اسی طریقے سے تیسری شکل بنو اسرائیل کی عورتوں کے فتنے کی کہ وہ ان کی عورتیں اپنے بال میں مصنوعی بال جوڑا کرتی تھی صحیح بخاری کی روایت ہے حضرت معای بن ابو صفیان جب حج کے لیے آئے تو مدینہ آئے ممبر رسول تو انہوں نے خطبہ دیا اور کہا ہینا علماء اکن تمہارے علماء کہاں ہیں یعنی گویا کہ وہ علماء کو نصیحت کرنا چاہتے تھے کہ ایک بہت اہم چیز جس سے وہ اعراض کر رہے ہیں اور اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے ہیں اور انہوں نے ایک بال کا گچھا لیا اپنے ہاتھ میں اور اس کو لہرا کر کے کہا کہ بنو اسرائیل کے لوگ ہلاک ہو گئے جب ان کی عورتوں نے اس بال کو اپنے بال میں جوڑنا شروع کر دیا اپنے بال کو لمبا کرنے کے لیے وہ تو کوئی پتا چلا کی لکڑی کے پیر بنا کر کے اپنا قد بڑھا رہی ہے کوئی بال میں بال جوڑ رہی ہے اپنے بالوں کو بڑھا کرنے کے لیے گویا وہ غلط طریقے سے ان کی عورتیں زیب و زینت کیا کرتی تھی اور بہت زیادہ اس کے اندر مبالغہ آ رہی کیا کرتی تھی چوتھی چیز اور آخری چیز ناظرین اکرام وہ یہ ہے کہ عبادت گاہوں کی طرف جب یہ جاتی تھی تو بیجا بناو سگار کر کے جاتی تھی حضرت عائشہ فرماتی ہے لَوْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّمْ رَعَى مَا أَحْدَثَنْ نِسَاءُ لَمَانَا أَحُنَّ الْمَسْجِدِ آج عورتوں نے جو گل کھلائے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر دیکھ لیتے ان عورتوں کو تو انہیں مسجد سے منع کر دیتے یہ جو بناو سگار کر کے جا رہی ہیں یہ ہے اب ان سعید اس حدیث کے راوی کہتے ہیں میں نے عمرہ بنت عبد الرحمن سے پوچھا جو حدیث کی راویہ ہیں کیا بنو اسرائیل کی عورتوں کو حقیقت میں مسجد سے منع کر دیا تو انہوں نے کہا کہ ہاں ان کی عورتوں کو مسجد سے روک دیا گیا تھا تو یہ چند شکلیں ہیں جو کل ملا کر اس بات کے اردگرد گھومتی ہیں کہ بنو اسرائیل کی عورتیں زیب و زینت میں اسراف کرتی تھی غلط طریقے سے اس میں زیب و زینت کرتی تھی ممالغہ آرائی کرتی تھی اور اپنے شوہروں کو جو ہے وہ حرام کمائی پر اکساتی تھی دنیا کے لئے اکساتی تھی جس کے نتیجے میں بنو اسرائیل حلال کر دیا گیا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری بہنوں کو اس بات کی توفیق دے کہ وہ شریعت کے دائرے میں رہ کر زیب و زینت اختیار کریں